ہلو دوستو ایک سپورٹ ایفیکٹ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے فیکٹ نمبر وان دا فاسٹ ویب سائٹ دوستو آج کے دن ہر کوئی انٹرنیٹ ایوز کر رہا ہے اور ایک سے ایک بہترین ویب سائٹ کا ویزٹ کرتا ہے لاکھوں ویب سائٹ کا فرما رہے ہیں ہر چیز کا الگ الگ انفرمیشن کے ساتھ پر آج سے صرف بیس سال پہلے ان کا کوئی پجوت نہیں تھا پہلے ویب پیج 6 آگست 1991 کو لائب ہو آتا یہ وارڈ وائٹ پروجیٹ کے جانکاری کے لیے پنایا گیا تھا اور اسے ٹیم وانس لینے بنایا تھا یہ یورپین اوڈیزیشن فور نیکلیر ریسرچ کے نیٹورک پہ چلتا تھا پہلے ویب پیج کا ایڈریس تھا info.cern.ca slash hypertext slash www slash theproject.html اس میں ویب پیج اور ہائیفر ٹیکس کے بارے میں باتا گیا ہے اور یہ آج بھی آن لائن ہے fact number two animal employee آج ہم ٹیکنولوجی کے طور میں جی رہے ہیں جہاں روبرٹ اور ڈرون نے کافی کچھ آسون کر دیا دھیو کے بارے میں google map پر ہر جگہ کا تصویر ہے چاہے وہ ووڑ ہو ریلوے لائن ہو عمارت ہو کچھ بھی ہو پر جب ریگستان کے street view کے بارے میں آئے تب google نے کم تکنک والے سمادھان پر نظر لگایا اور ایک اوٹ کو ہی ہائیار کر لیا یہ اوٹ پہ google کے ٹیکر کیمرہ کو فٹ کیا گیا تھا جو 360 ڈگری تصویر کو کیپچر کرنے کے لیے پھیہ رہا جاتا ہے google کے پربکتہ مونکا باز کا کہنا تھا کہ رافی کا نام کا جو اوٹ ہے وہ آبودھاوی کے لیوی ویسیز کے خوبصورت شیفٹنگ ریت کے دستاویزی کارنن کرنے کے لیے اپیوک طریقہ تھا دوستو لیوی ویسیز ایک 100 کلومیٹر چورہ سندر ریگستان ہے جو آبودھاوی سہر کے دکسین پورو میں ستھی تھے فیکٹ نمبر تھری سیلپ کونٹیڈ نیکولیار لائٹنوس پورو سویت سنگو کے دنوں میں سرکار نے دیش کی اوٹری تر پر آٹونماس لائٹ آوز بنانے کے نینے لیا تھے گاؤں اور کزبے سے سہکڑوں مل دور انہیں ایک انڈپینڈنٹ پاور سرس کی عوض سکتا تھے کوئی بھی سربیس اور ایکسٹرنیل پاور سپلائی کی بینہ برسو تک کیسے ہی سے چلایا جائے بیگیا نیکول نے ایک اوپائی کیا کی پرمانو ارزا کو لاغو کیا جائے اس لیے سمال آٹومیٹک پرمانو رییکٹر کا اتپادن کیا گیا جنہیں پولر سرکل کی بھومی پر لے جائے گیا اور ستھاپیت کیا گیا یہ چھوٹے ریٹر برسو تک سیلپ موڈ پہ کام کر سکتا تھا جسے چلانے میں کوئی انسان کی ضرورت نہیں تھے یہ ایک پرگار کا روبوٹیک لائٹ آوست تھا جو خود برسو کا ٹائم ڈے مینٹین کرتا تھا ٹائم ایڈجسمنٹ کر کے راتوں کو آن ہوتا تھا دل پہ آپ ہوتا تھا جہا جو کو ان کی یاترہ پر چیتہ بنی دینے کا ریڈیو سنگنل بھی پھیجتا تھا بعد میں سوویت سنگ کے پتن کے بات کچھ ٹائم یہ کام کرنے کے بات گر گیا اور اس کا ہر پارٹ سلوٹے رے دوار ضرورت کیا گیا اب کچھ ڈیشٹر کر دیا گیا تو دوستو آج کا فیکٹ آپ لوگوں پر کیسے لگا کامنٹ بکس میں ضرور لکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بائی بائی